نمشکار آپ سب جھوٹ چکے ہو چیکے میڈیا نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں راہل شرما اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے دالی بلاک سے ہے دالی ادیانپور جو بلاک ہیں وہاں سے چاچا جی ایک ہیں ان کو رشپت لی گئی ہیں وہاں کے جو بیڈیو حضرات ہیں وہاں کے سرپینچ ہیں رشپت کے علاوہ کام نہیں کرتے ہیں کمیشن مانگتے ہیں ہم ان سے ہی جان لیتے ہیں کیا کس لاب میں لکھا ہے کہ آپ کمیشن اگر آپ کو پی ایم اے وائک کا مقان دینا ہے اگر موڈی جی اوپر سے دے رہے ہیں ممبر ہو سرپینچ ہو بیڈیو حضرات کیوں نہیں دے رہے ہیں پبلک کو کمیشن کیوں لیتے ہیں یہ کس بیس پر یہ کمیشن لیتے ہیں چلیے کیا انسٹنٹ ہوا کیا نہیں بعد میں آپ اوٹ پوچھیں گے چاچا آپ کہاں سے ہو میں بلاک دالی ادیانپور سے پینچائچ سیل وارڈ نمبر سات وہاں کے سرپینچ کا شب نام بولو آپ پہلے وہاں کے سرپینچ کا شب نام آپ اس کی میسج کام کرتی ہے ہاں بولیں بولیں پہلے وہ سرپینچ تھا اب اس کی میسج ہے سرپینچ تو اس کا مجھے خاص کر کے نام پتہ نہیں ہے یہ پہلے والی کا کیا نام ہے اس کا نصیر نصیر بٹ اب کیا ہوا آپ کو کیوں آپ میڈیا کے سامنے آئے کیا پریشانی ہیں ہم اس لیے میڈیا کے سامنے آئے کہ ہم نے ان کو بہت چھندے کیے اے سی ڈی دفتر میں بھی گئے وہاں بلاغ دفتر میں بیڈیو سنتوش کے پاس بھی گئے پھر بیڈیو سنتوش کو میں نے اپنے گھر پہ بلایا کہ بیڈیو صاحب یہ کوئی فراد نہیں ہے دیکھو ہمارا مکان کچا ہے یہاں پکا ہے بیڈیو صاحب نے خود وہاں پہ دیکھا کہ ہاں جی کچا ہے چلو آپ بہت سے پنچائتوں میں یہ نہ پھر ڈلیٹ ہو گئے ہیں تو جب لائن دلی سے کھلے گی تو آپ کو چڑھا دیں گے دو سال ہمیں انتظار کرتے ہوئے وہ لائن دلی سے نہیں آپ تک کھلی ہمیں ایسے ٹرکاتے ہیں چلو جی چلو پوچھا سرپنچ کو آپ نے ڈلیٹ کروایا ہم کو نہ ہماری کوئی نوکری ہے نہ ہماری ملازمت ہے نہ ہم کوئی بزنس مین ہیں میرے دو لڑکے ہیں لیل اداکھ میں مزدوری کرتے ہیں ایک لڑکے نے سیمنٹ میں دو کمرے بنائے ہیں وہ مجھ سے لائدہ میں بڑے لڑکے کے ساتھ ہوں کچھا ہمارا مکان ہے دیکھنے کے لیے ہے یہ کوئی فراد والی بات نہیں ہے ویڈیو نے بھی وہاں دیکھا دو تین وہ یہی بھی اس کے ساتھ تھے یہ جیارس وغیرہ بھی تھے تو بولا نہیں جی آپ کٹ گئی آپ کی سکائیڈی میں نے بولا آج تک کیوں نہیں کٹی جب پیسہ نہیں آتا تھا پیسہ آیا تو اب کیسے ڈلیٹ ہوگئی یہ سکائیڈی نمبر بھی میرے پاس کہیں موجود ہے جو ان بلاک والوں نے پہلے ہی مجھے لکھ کر دیا تھا کہ یہ آپ کی سکائیڈی ہے اب گئے ای سی ڈی صاحب کے پاس ہم نے بولا ای سی ڈی صاحب یہ نمبر کہاں گائب ہو گیا انہوں نے کمپیوٹر پہ دیکھا تو بولتے ہیں نہیں جی ہم کو گرام سبا والوں نے لکھ کر دیا تو ہم نے ڈلیٹ کر دیا نکالی ہم نے وہ گرام سبا کی لسٹ جس پر انہوں نے سرپنچ نے بھی سائن کیے تھے کہ ہاں جی ہمارا نام بھی اس پہ ہوگا ڈلیٹ میں بھی ہمارا نام نہیں ہے اب کس کو پاکڑنچ سرپنچ کو بولتے ہیں میں نے نہیں جی آرس کو بولتے ہیں میں نے نہیں سیکٹری کو بولتے ہیں اب کون سا ہمارا دشمن دلی سے آیا اور ہماری سکائیڈی کروائی آپ یہ کون بولتا ہے گرام سبا ہوئی ای سی ڈی ڈوڈا بولتے ہیں وہاں کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا ہاں بولے ڈلیٹ ہوگئی میں نے بولا کیسے ڈلیٹ ہوگی انہوں نے بولا گرام سبا والوں نے ہم کو لکھ کر دیا اور ہم نے یہ ڈلیٹ کر دیا ای سی ڈی ڈوڈا ایک بزرگ کو بولتے ہیں کہ آپ کی سیک آئی ڈی ڈلیٹ ہو جاتی ہے فار ایزمل ڈلیٹ ہو بھی جاتی ہے ای سی ڈی صاحب آپ یہ آئی ڈی دیکھ سکتے ہو ان کو لکھی ہوئی ہے اگر یہ آئی ڈی ڈلیٹ ہوئی ہے یہ کس نے کی یہ آئی ڈی ڈیلیٹ کی یہ آپ کے جیارسوں نے یہ آئی ڈی ڈیلیٹ کی آپ کے ویل ویو نے آپ کے بلوک والوں نے آئی ڈی ڈیلیٹ کی اس میں اس گریب کا اس میں اس گریب کا کوئی دوش نہیں ہے اس میں اس گریب کا کوئی دوش نہیں ہے اگر آپ کی آئی ڈی ڈیلیٹ ہوئی ہے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی گلتی ایک گریب پہ چڑھا رہے ہو اور مجھے بولیں اور کوئی آپ بولے تھے کمیشن وغیرہ مانگ رہے ہیں اور جناب جو ہم کارڈ کا کام کرتے ہیں میں نے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار دی ہے تو وہ پیومنٹ بھی مجھے نہیں ملی بولنے لگے اب یہ ہم نے بنایا ہے ایف ٹیو بنایا ہے آپ پیسہ اوپر سے آئے گا دیں گے اب اٹھارہ میں کام کیا میں نے اب تک کوئی پیسہ نہیں ملا دو ہزار اٹھارہ میں آپ کام کرتے ہو ابھی تک کوئی پیسہ نہیں ملا وہاں جی آرس ہے نیازہ احمد ڈار تھا اس وقت آج اس کے ٹرانسپر ہوئی ہے گھٹ بلاگ میں ہے پہلے وہ اوڈیانپور بلاگ میں تھا جس دوران میں میں نے وہ کام کیا تب سے ہم کو ایسے ہی ٹرکاتا رہا ٹرکاتا رہا میری بہو گھر میں تھی چھ آزار روپے اس سے لیا بولتا یہی بل نہیں بنا رہا آپ کا تو اس کو پیسے دینے ہیں تو پھر بل بنائے گا وہ پیسے بھی لے گیا یہ کون لے گیا پیسے آپ سے دیا آپ نے مکان کے لیے دیا ہم آشروہ کے لیے نہیں وہ دیوار جو بنائی دیوار کے لیے بولا جی بل نہیں بناتا ہے بھاو سے لیے وہ پیسے میں گھر پہ نہیں تھا انہوں نے سوچا بل بنائے گا ہمیں پیسے ملیں گے نہ میں مستریوں کے ملے نہ مزدوروں کے ملے گھر کے پیسے بھی ادری اٹھارہ کی بات ہے یہ اٹھارہ کی تب سے ہم ان کے چھندے کر رہے دو بھائی دو بھائی دو بھائی کوئی نہیں بولتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے یہ کون آدمی ان کے پہنچ کہاں تک ہے کہاں جائیں گے آتے ہیں اے سی ڈی کے پاس وہ کچھ آپ نہ بولتا ہے جاتے بیڈیو کے پاس وہ کچھ آپ نہ بولتا ہے کہاں جائیں کس کے پاس پھریاد کریں اب تو دھنباگ ہیں یہ بالی صاحب یہاں پہنچے ورنہ ہمارے جیسے گریب کان دلی پہنچتے اور اپنی پھریاد ان کو سناتے اور آپ میڈیا والوں کا شکریہ ہے دھنیا واد کرتے ہیں جنہوں نے ہماری بات کو سنا دیس راج جی کو ایک جی آرس وہاں کا کمیشن لیتا ہے چھ ہزار رپے ہیں سات ہزار رپے لیتا ہے وہ بھی نرے گا میں وہاں کے بلاک آفیس کے بیڈیو جو ہیں بیڈیو حضرات ہیں سرپینٹ حضرات ہیں باقی جو ویل ڈبلیو ہیں میرا ان لوگوں کے لیے میسیج رہے گا یو آر پبلک سرونٹ آپ پبلک کے لوکر ہو آپ کو پبلک کا کام کرنا ہے آپ پبلک کا یہ پینسہ جو لوٹ کے کھا رہے ہو یہ پبلک کا پینسہ ہے یہ آپ کو گرونڈ پر لگانا ہے آپ کس قانون سے کس لاز سے اس گریب کو کمیشن لی دیس راج جی ہے ہمارے سے بات کرنے کے لیے آرو اے سیل سے ہیں آپ نے کمیشن کیوں لی کیا آپ لوگوں کو سیری نہیں ہے ویڈیو صاحب کو تو لاکھوں کے حساب سے سیری ملتی ہے کہاں جاتی ہے وہ سیری کیوں کیوں آپ گریب لوگوں کو لوٹ رہے ہو اوپر سے تو جتا رہے ہیں پردان مندری کی آواز ہو جنا جو ہے موڈی جی بول رہے ہیں کہ ہر گریب کو گھر ملنا چاہے لیکن اگر ہم گرونڈ لیول زمینی سطح کی بات کریں زمینی سطح پہ بالکر زیرو وہاں پہ اجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جب تک آپ تیس ہزار رپیہ کمیشن نہیں دو گے آپ کا مقام نہیں چڑھے گا آپ مجھے بولو اگر ایک گریب کے پاس تیس ہزار رپیہ ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا کیوں یہ جو سکیم سینٹر سے آتی ہیں گرونڈ لیول پہ ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی ہیں یہ سوار میرا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ڈوڈا سے ہیں کافی ہم نے ویریفکیشنیں کی آپ ویریفکیشن مطلب جس بلاک کیا آپ کو کمپلینڈ آتی ہیں آپ وہاں ویریفکیشن پہ جاتے ہو آپ مجھے بولو پھر ویریفکیشن کا ریزلٹ کیا وہاں سے آتا ہے جس بندے کو آپ ویریفکیشن پہ بیجتے ہو وہ ساپ بھی وہاں سے لاکھوں کے حساب سے پینسہ لوٹ کے نکل جاتا ہے ہم نے سارے ڈی سی کو موقع پر لیا ویجلنس والے وہاں پر آئے وہ کیا بولتے ہیں بیک ویڈو پروگرام ان کو بھی پھریاد کی ایک راستہ ہمارے گاؤں سے بنا نہ لے تک بولنے لگے ممبر سارپینج بولنے لگے یہ آپ نے سوکھے میں بنانا ہے اس کے لئے کوئی ماٹیریل نہیں ہے جب ہم نے بنایا اس کے بعد ثبوت ہوا کہ اس کے لئے بھجری بھی تھی سیمٹ بھی تھا وہ پیسہ ہمیں نہیں ملا ملا ویریفکیشن پہ آئے تھے وہ پیچھے آئے تھے لیکن ان کو بھی کہیں بٹھاتے ہیں ان کی ایک ہی بات ہے ان کا ایک ہی زمراہ ہے ان کو بھی کیا بولا ہاں جی وہ بیک ٹو ویلیج والے آئے وہ افسر بولتا ہے نہیں جی تقریبا میں نے یہاں اس پینچائت میں اچھا کام دیکھا تو اگر کوئی چیک کرنے والا آتا تو وہ دیکھ لیتا بھائی انہوں نے کیا کام کے اوپر ہمارے پنڈت لوگ رہتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں ان کے مکان بلکل ٹوٹے پڑے ہیں پہلے نمبر پر ان کا نمبر ہونا چاہیے تھا اس پی ایم ای وائی میں جن کے لینٹر ہیں جن کا ٹین ہے ان کا نمبر ہونا چاہیے تھا یعنی ٹین والوں کو دیا جاتا ہے گریب کو نہیں گریب کو نہیں گریب کو وہ نہیں نکلتا ہے کمیشن اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ال جی انظامیہ سے کیا ڈیمانڈ آپ کی رہے گی ڈیمانڈ ہماری یہی ہے سارا ہماری پھریاد یہی ہے کہ یہاں ہماری کوئی سنائی نہیں ہوتی ہے اب بالی صاحب سے بھی ہماری یہ رکھوٹسٹ ہے کہ یہ دلی سے یہاں پہنچے ہیں آپ میڈیا والے بھی آپ کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اگر ہمارے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے تو ہماری پھریاد آپ کے پاس ہے ایسی ڈی ڈوٹا کے لیے میرا ایک میسیج رہے گا آپ یہ کچھ یہ آپ پہلے نمبر ایک نوٹ کریں 0110010113 0046 0055 یہ آئی ڈی آپ ان کو دے دو یہ آپ نے ان کو آئی ڈی دینی ہے اور آپ ان بیڈیو حضراتوں کو جو آپ نے پوسٹیز ای 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 پوسٹوں پر بیٹھے ہیں ان کو رشبت کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے ان کو کام کرنے کے لیے رکھا ہے پبلک کے نوکر ہیں ان کو پبلک کا کام کرنا لیکن ویسا ہمیں بلکل نہیں دکھتا ہے بلکل بیڈیو حضرات جس بلک کے بھی دکھیں گے آپ کو صرف پبلک کو لوٹتے ہیں کمیشن کھاتے ہیں بہت سارا مسئلہ ایڈمیسٹریشن ڈوڈا کے سامنے ہم لاتے ہیں لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ڈی سی ڈوڈا بھی کوئی ایکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے اتنے سارے ایشو ان گریب لوگوں کے گریبوں کا کون ہیں اگر اوپر سے گورنمنٹ دے رہی ہیں آپ کیوں ان گریبوں تک وہ حق پہنچنے نہیں دے رہے ہو اوپر سے اگر موڈی جی مکان دے رہے ہر گریب تک پہنچنا چاہے لیکن آپ کے آفسر کیوں اس کو روکتے ہیں کہاں سے کانون ہے کتنے پرسنٹ کمیشن آپ لیتے ہو کیوں آپ کمیشن ان گریبوں کو لیتے ہو کیا آپ کو سیری نہیں ملتی ہے کیا آپ کو تنخواہ نہیں ملتی ہے اگر تنخواہ ملتی ہے پھر بھی کمیشن کیوں لیتے ہو آپ چلیے اور ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے ان کا کیا اشوئے ان سے بات چیت کریں گے ہم یہ کہاں سے ہے کیا نام ہے آپ کا گیان چند گیان چند جی آپ کہاں سے ہو میں ڈسٹرک ڈوڑا کوٹی سی کوٹی سی ہو کیا مسئلہ ہوا آپ بالی صاحب سے آج ملنے آئے لڑکے اٹھارہ بی ڈی سی میں ہیں اٹھارہ ہیں مگر اور ان کو کوئی تنخہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے اگر رائیفل جائے گی تو ایک لاکھ روپے ہم لے لیں گے آپ سے تو وہ پابند ہیں وہ کہاں جائیں گے نہیں قوم پر جا سکتے ہیں نہیں ادھر جا سکتے ہیں وہ رائیفلوں کے پہرے میں ہیں ان کو کوئی تنخوا نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے تنخہ ملنے چاہے ان کو تنخہ ملنے چاہے نہیں تو کیا وہ سولہ کی اٹھارہ بندے ہیں اٹھارہ بندے ہیں ان کا بھی کوئی چاجے کا وی ڈی سی کا مسئلہ تھا ساتھ ہی آپ چاجے کا کوئی وی ڈی سی کا سیک آئی ڈی دوبارہ سے میں اے سیڈی ڈوڈا کو بتاتے چلوں آپ آئی ڈی اور نوٹ کریں ایسا نہ ہو ہمیں آئی ڈی نکالوانی بھی آتی ہے اور جو پینسہ اوپر سے آتا ہے گرونڈ لیول پہ کیسے لگانا ہے ہمیں وہ بھی آتا ہے کس حساب سے گرونڈ لیول پہ پینسہ لگانا ہے وہ بھی ہمیں آتا ہے جو بھی اوپر سے سکیم آتی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گرونڈ لیول پہ آپ اسے امپلیمنٹ کریں کمیشن نہ کھائیں باقی مکان آچھے آپ کا بھی کوئی مکانوں کا ایشو ہے مکان ٹریک ہو گیا مکان دیا آپ کو ویڈیو وہاں آیا موقع پر آیا اس نے دیکھا تو اس نے کہا جی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ مکان بڑا ہے اور کریک ہو گیا تو آج تاک انہوں نے کوئی میں نے اس پر پھر ٹین لاکھ روپیہ لگایا خود سری سیمنٹ تو وہ ڈنگا پکا کیا تو ہمارے نزدیک کوئی نہیں آیا اس وقت موڈی جی کا ایک سپنا ہے کہ ہر گریب کو گھر دینا ہے سوچالی دینا ہے کیا ملا آپ کو کچھ نہیں ملا وہ ڈنگا سامنے ہے وہ کوئی چھپی بات نہیں ہے یہ کون سی پنچائد آپ کی ہے پنچائد کوٹی میں کوٹی میں بلاک والوں کے پاس بھی گئی نہیں کمیشن مانگ دے ہوں گے رشپت مانگ دے ہوں گے آپ سے میں دیا یہ نہیں کسی کے پاس نہیں گیا جب مجھے تسلی ہو گئی کیونکہ ویڈیو آیا دوسرا تیسرا سرپینچ نمبر تو جب ہمیں تسلی ہو گئی تو میں کہاں جاتا تھا کس کے پاس جاتا تھا کوئی سنائی نہیں کس کے پاس جاتا تھا جب سنائی نہیں ہے وہ ڈنگا دکھتا ہی ہے کوئی جیب کی بات مت ہے اس کو سیمنٹ سری مکان بڑا تھا مکان کے آگے ایسے کریک ہو گیا تھا مکان بھی کریک ہو گیا تھا اس وقت بھی وہ سیمنٹ اس کو لگا ہے کریک ہو گیا نہیں کوئی سنائی نہیں دو بندے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک کوٹی سے چاچا جڑا ہے ایک دالی ادیانپور سے چاچا دوڑا ہے دو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کی یہی ہے کہ ہمیں مکان بھی نہیں دیا کچھ نہیں دیا کمیشن مانگتے ہیں ویڈیوز کمیشن مانگتے ہیں یار اگر میرا بھی ایک سوال ہے اگر آپ آئی ایس کے آئیس کر کے آتے ہو اگر آپ کسی پوشٹ پہ بیٹھے ہو کمیشن کھانے کے لیے تھوڑے بیٹھے ہو ایسی ڈی ڈوڈا کے لیے میں آپ اور بول دوں گا 0100101300460005 یہ آئی ڈی آپ جلد سے جلد انہیں پروائیڈ کریں جلد سے جلد ان کو پروائیڈ آئی ڈی ہونی چاہے اگر یہ آئی ڈی ڈیلیٹ بھی ہوئی ہے وہ آپ کے بلوک آفیسروں ایمپلیمنٹ ہونے دیں آپ گریبوں کا حق مت کھاؤ میری ڈیمانڈ ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن ڈوڈا سے بھی ہیں کہ آپ جلد سے جلد ویریفیکیشن کیجئے دالی یودیانپور بلاک میں کیا چار رہا اور دیش راج جو ہیں ان کو سیک آئی ڈی جو ڈیلیٹ کی ہے جلد سے جلد ان کو پروائیڈ کیا جائے اور اس گریب کو ایک مکان پروائیڈ کیا جائے آپ جرد رہے ہماری نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ میں راہل شرما آپ کے ساتھ